اپنی بیوی دا انتظار کر رہے ہیں کہ حلیمہ بھی بچہ لے کے آئے گی امام ابن جوزی رحمت اللہ علیہ فرما دے نے باقی ساری اعدائیاں تین چار دے آڑے ہو گئے پہلے ہی امیرہ دے بچے لے کے ٹور گئی ہیں سیدہ علیمہ جو حضور نے لے کے اپنی اس ڈاچی اپنی سواری دے کور پہن پہنچی ہیں تے واپسی جامن دے تیاری یہ تے سیدہ علیمہ دے شاہر حارس نے جو حضور دا جمال تکیا تے اوی مبہوت ہو گیا حیران ہو گیا تے سوچی پہ گیا ایڈا سوڑا میں کوئی ہو سکتا ہے رب نے جمال مصطفیٰ بنائی ایڈا باقوالے میدہ بھی نہ کہنا جو اسی قبر جانا ہے نا تے میرے مصطفیٰ دی قبر جلوہ گری ہو نہیں ہے حضور دے رخ انور رخ ودعا حضور دیئے مبارک ظنفانو تک انشاءاللہ ہر سنی ہر عاشق ہر غلام مصطفیٰ یا کہ پیرہ مولوی آنات خانہ نکیبہ بتیرہ زور لگایا حضور دا حسن بیان کرنے لیکن حق کوئی نہیں ادا کر سکے اللہ نے حضور دو سوڑا یہ ڈا بڑا ہے کچھ ہی بولو سبحان اللہ اے ویتنی سرکار دے قدمج کھڑا ہونوالا حسان بن صاحبت ارض کردہ وآحسن من کلم تر قطو اینی وآجمل من کلم تر دن نشاؤ اے مدینہ دے تاجدار تیرے جیا سونا میری اکھنے تک یا کوئی نہیں تک دیتے تاج ایڈا سونا کسے ماں نے بچہ جنیا ہوندہ دگے برشاد فرمادنے خلکتا مبرعا من کل ایبن کملی والے آپ اللہ خال کے قائلات نے تینوں ہر عیب تو پاک پیدا فرماے تحلق کد خلکتا کما تشاؤ بلکہ اپنے عشق دا اظہار کر دیا گل ختم کیتی فرمادنے کملی والے آپ رب نے تینوں میں بڑھا ہے جویں تیری ذات نے چاہا ہے اللہ نے تینوں میں بڑھایا جویں تُسا چاہا حالانکہ بیکونا قرآن مجید اندر تی اللہ بے نیاز علان فرما دے وَالَّذِي يُصَوِّرُكُمْ فِي الْأَرْحَامِ كَيْفَيَشَا اور ای جملہ جدو سرکار دی بارگاہ پیش کیتا گیا سونے تینوں رب نے امہ بڑھایا جویں توں چاہا تے اگر اگر غلط ہوں دی تے سرکار روک نہ دیں دیں ایمان میں میرے دی ایمان نے سرکار دی بارگاہ دیں در تے غلط غلق قبول ہی نہیں ہو سکنی کیونکہ میرے آقا لجپال دی بارگاہ دیں در ابھی طالب کفار مکہ دیں اگر اللہ سنن کے حاضر ہو ارز کر دیں میرے بطیجے مکہ دے کافران دن کے ہاتھ ہوڑا کر تے اینہ دے بطا نبرا بھلا ماتا کھول رائی جگڑا شروع ہو رہی ہے تے حضور تے چہرے اکتشت جلال آ گیا میرے آقا فرما دیں چچا اگر مکہ دے سارے کافر ملکے سورج لے کے آن تے میرے ایک آتھ تے سورج رکھ دیں دوسرے تے چند رکھ دیں فرمایا پھر بھی میں حق کہنے تو باز نہیں ہوا حق تا اعلان تے حضور کرنواز تے آئے نہیں حضور فرما دیں نہیں حضور دی بار گئے تے غلط بات چلی نہیں سکتی تیسیابی عرض پہ کر دینے اے مدینے دیاں لانے آتن رب نے تیری مرضی نل بڑایا ہے حالاکہ اللہ قرآن دے اندر اعلان فرما دے والذی یسوورکم یعنی قرآن دا ترجمہ سنو اللہ بے نیاز نے اعلان فرمایا تو آڈیاں ماما دے رحمہ دے اندر تو آڈیاں صورتہ میں اپنی مرضی نل بڑایا ہوں دوستان یزی اگر تاریخ پڑھ کے وے کوئے آدم علیہ السلام تلے کے حسار سلام تک باقی آم انسان تے کپاسے بلکہ انبیاء نوی اللہ نے اپنی مرضی نل بڑایا آدم علیہ السلام دا ڈانچا دستے قدرت نے اپنی مرضی دنال گھڑیا سجایا بڑایا حضرت ابراہیم علیہ السلام دیواری آئی اللہ نے اپنی مرضی نل بڑایا موسیٰ علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام سارے انبیاء نوربی ذوالجلال نے اپنی مرضی نل بڑایا دنیا دے اندر کوئی انسان ایسانی جڑ اپنی مرضی نل بڑایا دوستان یزی اسے واسطے بینیاز دی مرضی اللہ نے کسے نوں کارا بڑایا کسے نوں گھورا بڑایا کسے نوں چھوٹا بڑایا کسے نوں لمبے کا دوارا بڑایا کوئی رب نے سونا بڑایا کوئی کوجہ بڑایا کوئی بینا بڑایا کوئی نبینا بڑایا ساری کائنات اللہ خال کے کائنات نے اپنی مرضی نل بڑائی پر جدوں یار دیواری آئی رب ذوالجلال نے سونے دا چہرہ و دوہادہ بڑایا زلفان والی لیلدیاں سجائیاں پیشانی والفجر دی بڑھائی دورِ بازاغ دے سجائے سیرا یا سین دا بڑھائیا ہاتھ ید اللہ دے بڑھائے چیرہ و جھولا دا بڑھائیا زبان و لسان اللہ بڑھائیا بلکہ میں تینج کہنا کملی والے یا تو بتاتا گیا خدا تجھے بناتا گیا اس سے واسطے عاشق نے ترجمہ کی تیکنہ سوڑا رب یار نو بڑھائیا سارے عمل کے ذوق دہ اظہار کرنے کینا سوڑا رب یار نو بڑھائیا تے سوڑے آدھے مان ٹوٹ گئے تیرے ورگا نہیں ماں کی سے جایا تیرے ورگا نہیں ماں کی سے جایا تے سوڑے آدھے اور سوڑے دی مل فجر پہ شانی بیک کی دنیا ہو گئی دیوانی بیک کی دنیا ہو گئی دیوانی رب پوچھ پوچھیں یار نو بڑھائیا کنک قد خلکتا کمات شاوئے دا ترجمہ رب پوچھیں پوچھیں یار نو بڑھائیا تے سوڑے آدھے مان ٹوٹے گئے اور عاشق بھی تڑپ گیا سرکار دی عظمت شان حسن جمال مصطفیٰ انہوں بیان کر دیا انہوں لفظان دا ترجمہ اپنے لفظان ڈھال کے کہن دینے کیویں مکھڑے تے ظلفہ سے جاوہا تے ایمی رب پوچھیں آہوسیم مل کے پھڑھنے کیویں مکھڑے تے ظلفہ سے جاوہا تے ایمی رب پوچھیں آہوسیم جنہوں بڑھائی رب نے انہوں دی مرضی لیمانہ دا سوندہ جمال